عبدت کا سادہ سے مفہوم کیا ہے الفعل المخالف لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام جو اللہ کی رسول نے نہیں کیا اور ہم کہیں کہ یہ بھی دین ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا مطلب یہ یا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ امت سے یہ نیکی چھپا لی تھی یا یہ کہنا پڑے گا نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے سئول کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی نیکی آج ہمیں پتہ چلا ہے ہر دو صورتوں میں کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ ہستی جس جیسی عظیم ہستی دنیا میں آئی کوئی نہیں یا تو اس کو خائن سمجھنا پڑے گا یا سمجھنا پڑے گا کہ اس کے پاس علم نہیں تھا اور جس کے دماغ میں دونوں سوچے آ جائیں وہ اپنے ایمان کی خیر منائے وہ کلمہ جس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر آپ غور کریں تو لا الہ الا اللہ پہ کوئی نکتہ نہیں ہے محمد الرسول اللہ اس پہ بھی کوئی نکتہ نہیں ہے بارہ حروف پہلے ہیں لا الہ الا اللہ کے اور بارہ حروف محمد الرسول اللہ چوبیس گھنٹے آپ اس وقت تک گناہوں سے نہیں بچ سکتے جب تک نہ لا الہ الا اللہ یعنی توحید میں کوئی نکتہ نہ آنے دیں محمد الرسول اللہ اور رسالت میں کوئی نکتہ نہ آنے دیں عبداللہ ابن عباس عزی اللہ تعالی عنہ ان کے شاگرد ہیں سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کتنی بڑی بات کہہ دی میرا بیٹا اگر کسی چور کے ساتھ جا رہا ہے لیکن وہ سنت کی عظمت کو تو سمجھتا ہے بدتی نہیں ہے یہ چوری سے توبہ کر سکے گا یہ باز آ جائے گا مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ وہ کسی عابد بدتی کے ساتھ نہ جائے اگر وہ چور کے ساتھ بھی چلا گیا ہے تو وہاں سے اس کی واپسی ممکن ہے لیکن عابد عبادت گزار بدتی کے ساتھ جائے گا تو پوری زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اس کی وجہ کیا ہے چوری سے توبہ اس دیے کرے گا چوری کو گناہ سمجھتا ہے چور بھی چوری کو گناہ سمجھتا ہے لیکن بداتی بدات کو نیکی سمجھتا ہے کبھی کس نے نیکی چھوڑی ہے یعنی میں اور آپ نماز کو نیکی سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نماز چھوڑ دیں آپ نہیں چھوڑیں گے لیکن اگر کوئی شخص برائی کو ہی نیکی سمجھنے لگ جائے تو پھر وہ برائی کو نہیں چھوڑتا میں اس کی سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں کہ آج آپ میں سے کسی محتم سے کہا جائے نا آپ کیا کام کرتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پانچ سے دس منٹ میں کہتا ہے میں یہ کام کر رہا ہوں اور تعرف مکمل ہو جاتا ہے اگر آپ کسی چور سے کہیں کہ آپ نے چوری کی ہے وہ آگے سے آپ کو یہ کہے کون سے چوری تم دن کو نوکری کرتے ہیں میں رات کو کرتا ہوں بلکہ رات کو کرنا تو مشکل ہے پتہ ہے میں نے کتنا مہنگا وہ ٹائم پیس لے کے آیا میں نے کس طرح وہ الارم لگایا آپ تو گھر سے نکلتے ہو جیکٹ پہن کے میں اب جیکٹ بھی نہیں پہن سکتا تھا بھاگنا بھی پڑ سکتا ہے تو میں کس طرح اس سردی میں تھٹھٹھٹے ہوئے نکلا کتنی دور مجھے پیدر چلنا پڑا دھون بھی تھی اور بڑی مشکل میں نے دیوار پھلانگی اور آگے دیکھا تو تالہ لگا ہوا تھا آپ کو پتہ ہے کہ کیسے میں نے اس کو توڑا کتنی محنت سے کہاں سہری کا وقت ہو گیا تو اگر میں نے اتنی محنت کر کے کچھ چیزیں لے آیا ہوں تو میری محنت ہے آپ دیانتداری سے بتائیے گا یہ چوری سے توبہ کرے گا اتنے دلائل تو وہ نہیں دے سکتا جو حلال کمائی کرتا ہے جب ایک انسان آرگیو کر رہا ہے اپنی غلطی پر یہ بندہ برائی سے توبہ نہیں کرے گا اس لیے ایک بات یاد رکھئے گا بدتی آدمی ہیں جس کے بارے میں امام ابن القیم نے کہا تھا کہ اللہ حضور جلال ہمیں معاف فرمائے شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ سنت کی مخالفت ہو بدتی انسان جب بدت پر ڈٹ جاتا ہے اور بدت پر اتنا پختہ ہو جاتا ہے پھر شیطان کہتا ہے اس کے پاس مجھے اب جانے کی بھی ضرورت نہیں مجھ سے زیادہ اچھا کام یہ خود کر رہا ہے اور کیوں کہہ دیا انہوں نے اس کی بھی وجہ ہے اِنَّ اللَّهَ اِحْتَجَبَتْتْتَوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَا اللہ تعالیٰ نے بدتیوں کے سامنے پردہ لٹکا دیا ہے اللہ مالک الملک انہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے اِحْتَجَزَتْتَوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَا ان کی توبہ کے سامنے رکاوٹ ڈال دی ہے کہ ان کے میں نے توبہ ہی قبول نہیں کرنے اور حسن مسیح کی روایت کی الفاظیں ہیں حَتَّى يَدْعَا جب تک بیدعاتی بیدعات چھوڑ نہیں دیتا اس وقت تک مالک الملک اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرتے اب دیانتداری سے بتائیے ایک بندہ ساری رات بچارہ دعا بھی کرے اور ہاتھ میں جو ہے وہ ذکر و فکر کے لیے تسبیح بھی تھام رکھی ہو ذکر تو اچھی ہے بات ذکر تو اللہ کی نعمت ہے لیکن بیدعات کا مرتقب ہے نہ اس کے کام یہ ذکر آیا نہ اس کے کام یہ سجدی آیا اس سے بڑا بدقسمت کون ہے محنت کرنے کے باوجود بھی قیامت کے دن اسے کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا ہے